جلہ وشیس میں بات کرتے ہیں آج ہم بالوترہ جلے کے بارے میں کس جلے کے بارے میں بالوترہ جلے کے بارے میں تو بالوترہ جلے کا اپنام کے بارے میں بات کرتے ہیں اسے بالہ کی ڈانی بھی کہا جاتا ہے وستر نگری اور پوپلی نگری بھی کہا جاتا ہے تو بالوترہ جلہ ہے وہ کس ندی کے کنارے ہیں تو بالوترہ جلہ لونی ندی کے کنارے شتید ہیں اس کے بعد میں بات کرتے ہیں رنگائی اور چھپائی کے لیے پرشید ہے جو بالوترہ جلہ ہے وہ کس کے لئے پرسید ہے تو رنگائی اور چھپائی کے لئے پرسید ہے بالوترہ جلہ اس کے بعد میں بات کرتے ہیں اور کیا ہے بالوترہ جلہ میں بجرنگ پسو ملا تو بجرنگ پسو ملا کہاں لگتا ہے بالوترہ جلہ میں بالوترہ جلہ میں کہاں لگتا ہے سندھری میں بجرنگ پسو ملا سندھری بالوترہ میں لگتا ہے ملی نات کا ملا ملی نات کا ملا کہاں لگتا ہے تلوارہ بالوترہ میں تو تلوارہ بالوترہ میں ملی نات کا ملہ لگتا ہے آگے بات کرتے ہیں بالوترہ جیلے کے بارے میں تو بالوترہ جیلے میں کیا ہے پنچ پدرہ جیل جو کی کھارے پانی کی جیل ہے وہ کہاں شتیت ہے پنچ پدرہ بالوترہ میں شتیت ہے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں بالوترہ میں پارسونات کا مندیر بھیروں بابا کا مندیر اور میوانگر جو کی ناکوڑا میں شتیت ہے یہ کہاں شتیت ہے تو یہ ہے پنچ پدرہ میں آگے بات کرتے ہیں جسول میں ماتا رانی بٹیانی کا مندیر ہے تو جسول میں کس کا ہے تو ماتا رانی بٹیانی کا مندیر ہے ٹھیک ہے یہ جسول مستیت ہے اور سندھ پیمپا کا مندیر کہاں شتیت ہے تو یہ سمدھڑی بالوترہ مستیت ہے تو سمدھڑی بالوترہ میں سندھ پیمپا کا کیا ہے مندیر شتیت ہے بانکی داس کا جنم کہاں ہوا تھا تو یہ تھا بانڈیا آواز کہاں ہوا تھا پنچ پدرہ میں ہوا تھا انہیں کیا کہا جاتا ہے بانکی داس کو بانکی داس جی کو ماروارڈ کا کیا کہا جاتا ہے بربل کہا جاتا ہے تو آپ سے یہ پوچھیں گے کہ ماروارڈ کا بربل کسی کہا جاتا ہے تو بانکی داس جی کو کہا جاتا ہے پیٹرو ریفائنری کہاں شتید ہے تو پیٹرو ریفائنری ہے جو پنچ پدرہ بالوترہ میں شتید ہے ہم بات کہتے ہیں پرنٹ کے بارے میں کون کون سی پرنٹ ہے بالوترہ میں تو اجرک پرنٹ جو کہ اجرک پرنٹ کہاں کی ہے تو بالوترہ کی ہے ملیر پرنٹ ملیر پرنٹ کہاں کی ہے وہی کیا ہے بالوترہ کی ہے اور بالوترہ میں کون سا درگ ہے تو سیوانہ درگ سیوانہ درگ کہاں ہے تو بالوترہ میں استید ہے ٹھیک ہے اور بالوترہ جلہ کی جو جلوائیو کی بات کریں تو وہ جلوائیو کا ہے ارد سوسک جلوائیو میں آتا ہے